نمشکار آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں اتر سکتی ٹی وی نیوز پورے دیس کے ساتھ ساتھ جنپت جونپور میں بھی بڑے ہی حرسل لاس کے ساتھ منایا گیا عید الازحہ کا پرو مانی کلا ایوم آس پاس کے گرامیڑ چھتروں میں عیدگاہ کی نماز ادا کی گئی ایوم دیسو کے امن و سکون کے لیے دعائیں مانگی گئی صبح سے ہی ہزاروں تعداد میں نمازیوں کا جت تھا مانی کلا پسچم ایدگاہ کی طرف روانہ ہونے لگا لوگوں کی آواجہی دیکھ کر ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا خوشی کا تہوار عید الازحہ بڑے ہی حرسل لاس کے ساتھ منایا گیا مانی کلا ایدگاہ میں حافظ ریاض احمد صاحب نے نماز ادا کرائی اس موقع پر انہوں نے اپنے خطبے میں کہا اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ہر انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ ویسا ہی برطاو کرے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ تہوار پچھلے پانچ ہزار سو سالوں سے منایا جا رہا ہے جس کو اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی واجب قرار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہو وہ خود کی نہ سمجھا جائے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دینا ہی سب سے بڑی قربانی ہے جو کی رمضان کے پوتر مہینے میں کے پورے ہونے کے لگ بھگ ستر دن کے بعد منایا جاتا ہے اسلامی معنیتہ کے انصار حضرت ابراہیم اپنے پتر حضرت اسماعیل کو اسی دن خدا کے حکم پر خدا کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے تو اللہ نے ان کے پتر کو جیوندان دے کر پتر کی جگہ ایک دنبا دیو دوت کے دورہ رکھوا دیا جس کی یاد میں یہ پرو منایا جاتا ہے خدا سب سے عزیز چیز اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم سے قربانی کروانا چاہتا تھا دراصل اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا تب سے آج تک ان کے اس واقعوں کو یادگار بنانے کے لیے خدا نے اسے پرو کے روپ میں مسلمانوں کو دے دیا تو وہیں نماز ادا کرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک بات دیتے ہوئے دکھائی دئیے نماز کے بعد لوگ اپنے بچوں کے لیے کھلونے کی خریداری کرتے ہوئے نظر آئے دیکھئے ہماری اس خبر کو اتر شکتی ٹی وی نیوز پر موسیقی